بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈے سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم 7.3 ایکسرسائز شروع کر رہے ہیں اس ایکسرسائز میں ہم نے پرموٹیشن سے ریلیٹڈ کسٹنز کرنے ہیں 7.2 میں بھی ہم نے پرموٹیشن سے ریلیٹڈ کسٹنز کیے تھے لیکن اب دونوں میں جو ڈیفرنس ہے دونوں ایکسرسائزز میں وہ یہ ہے کہ 7.2 میں جو ہم نے کسٹنز کیے تھے اس میں جو اوبجیکٹس سے وہ ریپیٹ نہیں ہوتے تھے ایک لیٹر ایک اوبجیکٹ ایک ہی دفعہ آتا تھا یہاں پر جو اوبجیکٹس ہیں یا تھنگس ہیں وہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی آ سکتی ہے بلکہ آئیں گی تو یہ ڈیفرنس ہے دونوں کو کسٹنز میں چلیں اب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اب ہمیں ایک ورڈ دیا ہے پاک پتر یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور یہ پاک پتر ورڈ ہے اس میں یوز ہونے والے لیٹرز کی مدد سے ہم کتنے ڈیفرنٹ ورڈز بنا سکتے ہیں یہ ہم نے بتانا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر اس میں لیٹرز گریں گے کل ہائیں کتنے جیسے یہ 1 ہو گیا یہ 2 یہ 3 4 5 6 7 8 9 مطلب کیا ہے کہ اس میں 9 لائٹرز ہیں جو پاک پتر ورڈ میں یوز ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہی لکھ لیں گے ٹوٹل نمبر آف لیٹرز وہ ہو گئے نائن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھنا ہے کون سا لیٹر کتنی دفعہ رہا ہے تو تصطیب سے دیکھتے ہیں پی ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے تو اس مطلب پہ پی دو دفعہ رہا ہے تو ہم نے لکھ دیا پی is repeated two times اس کے بعد نیکس ہمارے پر یہاں پر اے ہے ایک ٹھیک ہے یہ دو اور یہ تین تو اے جو ہے وہ تین دفعہ رہا ہے تو ہم لکھ دیں کہ a is repeated three times اسی طریقے سے اب پھر ہم دیکھتے ہیں اور کون سا repeat ہو رہا ہے t repeat ہو رہا ہے تو t is repeated two times اس کے علاوہ جو لیٹرز بج گئے ہیں جیسے k بج گیا ہے n بج گیا ہے تو یہ ایک دفعہ رہے ہیں تو ہم نے لکھ دیا کہ n appears only once یعنی کہ یہ وہ لیٹرز ہیں جو صرف ایک دفعہ رہے ہیں اب ہم اس کا فارمولا لکھیں گے اور question تمہارا complete ہو جائے گا اس میں value ڈالنے کے بعد تو یہ ہم نے total number of required permutations تو فارمولا کال ہم نے proof کیا تھا اس میں کیا کرتے تھے ہم total object کا factorial اور denominator میں جو objects repeat ہو رہے ہیں ان کے factorial یہ repeat ہونے والا object کے factorials آگئے اور یہ ہمارے پر جو single single تھے ان کا بھی factorial آگیا اب ہم نے factorials کو open کر دیا اب nine factorial کو ہم نے کھول دیا اوپر ہمیں three factorial نیچے کیونکہ موجود تھا اس لئے ہم نے nine factorial کو three factorial پر لاکر روک دیا ٹھیک جو باقی بچ گئے اس کو simplify گیا تمہارے پاس یہ جو ہے 15,120 answer آگیا یہ simple سا question ہے تو اب اس type کے اور questions بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو word ہمیں دیا ہوا ہے وہ ہے پاکستان اب پاکستان میں کتنے letter use ہو رہے ہیں ان کو count کریں گے تو وہ ہیں eight تو پھر اب ہم نے دیکھنا کونسا letter کتنی دفعہ تو پاکستان میں eight repeat ہو رہا ہے دو دفعہ اس کے علاوہ کوئی بھی letter repeat نہیں ہو رہا تو سارے جو باقی letters ہیں ان کے بارے میں ہم لے دیں گے کہ appears only once اب total permutations ہم نے لکھنی ہے تو total objects کا فیکٹوریل تو total objects کتنے ہیں eight ٹھیک ہے تو یہ eight کا فیکٹوریل آ گیا ٹھیک ہے اور نیچے جو objects ہیں repeated objects جب یہ repeat ہو رہا ہے two times تو two کا فیکٹوریل آ گیا باقی object once ہیں ان کا فیکٹوریل آ جائے گا اب وہ فیکٹوریل کو open کر دیں گے ٹھیک ہے یہ نیچے two فیکٹوریل تہلے اوپر بھی ہم نے two فیکٹوریل پر رکھ گیا ہے two فیکٹوریل سے two فیکٹوریل cancel ہو گیا تو یہ ہمارا answer آ گیا تو اب یہ دیکھیں بالکل simple questions ہیں اس کے بعد اب ہم بہت دیکھتے ہیں جیسے اب mathematics اب mathematics میں کتنے word use ہو رہے ہیں sorry letters ٹھیک ہے جی لیٹر ہو رہے ہیں 11 اب پھر ہم دیکھیں کہ m یہاں پر کتے دفعہ رہے ہیں two times ہے ٹھیک ہے جی a جو ہے وہ بھی two times ہے اور d جو ہے وہ بھی two times ہے باقی letters once ہیں نا صرف ایک دفعہ ہا رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے پھر موٹیشن نکالنے کے لیے total کا فیکٹوریل اور denominator میں کیا جائے گا یہ two فیکٹوریل تین دفعہ جائے نا کیوں کہ یہ تین دفعہ یہ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ جو letters ہیں five letters ہیں یہ once repeat ہو رہے ہیں تو five times one کا فیکٹوریل آ جائے گا یہ ہم next question میں دیکھتے ہیں مطلب next اب دیکھیں یہ eleven فیکٹوریل آ گیا یہ پھر ہر ایک کا الگ الگ فیکٹوریل آ گیا اب اس کو simplify آپ رامزہ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا answer آ جائے گا اب ہم اس کا ایک اور word دیکھتے ہیں assassination یہ word دیا ہے تو اس assassination میں total letters کتنے ہیں 13 ٹھیک ہے یہ count کر لیں گا اس کے بعد اے جو ہے اس میں three times آ رہا ہے اس وہ four times آ رہا ہے اور آئی جائے وہ two times ہے ان بی two times ہے باکہ دو two letters t and o یہ one time ہے یہ لکھنے کے بعد اب یہ فارمولا لکھیں گے total permutations یہ total objects کا فیکٹوریل اور نیچے جو ہے جو ہے جو ابجیکٹس رپیٹ ہو رہے ہیں ان کا الگ الگ فیکٹوریل آ گیا اور پھر یہاں پر یہ four factorial پر ہم رک گیا ہے کیونکہ نیچے جو میں four factorial نظر آ رہا تھا وہ four factorial آپس میں cancel ہو گیا باقی جو ہے وہ ہمارا answer آ گیا یہ ہمارا question one جو ہے وہ complete ہو گیا اب ہمیں question دیا ہوا ہے اور اس question میں word جو دیا ہوا ہے وہ ہے پاناما اب اس پاناما word میں ہمیں use ہونے والے تمام لیٹرز ہم نے use کرنا ہے اب اس کا previous question سے جو difference ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس نے ہمیں condition لگا دیا ہے condition یہ ہے کہ جو word اپنے نیا بنانا ہے وہ پی سے start ہو ٹھیک ہے یہاں لکھا ہے کہ پی is the first letter پی جو ہے وہ first letter ہوا ہے یعنی ہر word پی سے start ہو تب کا اس type کا word بنے گا ٹھیک ہے نا شروع میں پی آ جائے گا اور باقی letters جو ہیں پاناما میں وہ star کی جگہ پر آ جائیں گے star کی جگہ a بھی آ سکتا ہے n بھی آ سکتا ہے m بھی آ سکتا ہے یعنی کہ p کے علاوہ پاناما میں جو letter موجود ہیں وہ یہ والے ہیں ان میں سے کوئی بھی letter star کی جگہ پر آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کتنے letter بچ گیا ہیں ان کو کاؤنٹ کر لیں گے کیونکہ p تو fix ہو گیا اس کی وجہ سے arrangement میں کوئی change نہیں آئے گی تو اب یہ a n a m a five letters ہیں تو total letters وہاں پاس ہو گئے oug عائل فائد ہے میں اور زیزم کی جگہ رہا ہے یہ فائل ہے یہ جو ہے وہ بیٹ راہ ہے ہم تھری صرف ٹائم ٹھیک ہے یہ ٹوٹل کا فیکٹوریل ہو گیا دیکھیں اور نیچے ہوئی روپیٹ ٹیٹ کا فیکٹوریل ہو گیا اس کو سمپلیفائی آپ رام سے کہہ سکتے ہیں تو ہمارا آنسر کیا آگیا ٹونٹی آگیا اس کے بعد ہی نیچس کوششن دیکھتے ہم تھری کوششن نمبر تھری میں یہی کام ہے اب جو ورڈ ہے وہ ہے اٹیک اور کنیشن کیا لگا دی ہے کہ جو ارینجمنٹ ہے وہ جو ہے سی سے شروع ہو کے پر ختم ہو یعنی کہ جو آپ نے نیا ورڈ بنانا ہے وہ سی سے شروع ہونا چاہیے اور کے پر ختم ہونا چاہیے یہ کنیشن ہے تب جو نیا ورڈ ہے وہ اس ٹائم کا ہوگا ٹھیک ہے شروع میں سی آ جائے گا اور انڈ پر آ جائے گا کیا ہے اب سی اور کے کے علاوہ یہ سی اور کے اٹیکٹ میں دیکھیں ہم یہ نظر آ رہا ہے یہ سی اور کے ہیں تو اس سی اور کے کے علاوہ جو ہیں باقی لیٹرز ہمارے پاس جو بچ گئے ہیں وہ یہ ہے ان لیٹر کو یوز کرنا ہم نے باقی وہی خام ہے جو ہم نے کوشن وان اور ٹو میں کیا ہے اب یہ کتنے لیٹرز ہیں ان کو ہم کاؤنٹ کر لیں گے تو یہ ہے جی سیکس اس میں کونسا لیٹر کنی دفعہ آ رہا ہے یہ تو ٹو ٹائمز ہے ٹی بھی ٹو ٹائمز ہے ای اور ڈی جو ہے وہ ون ٹائم ہے تو ٹوٹل پرموٹیشن جو ہمارے پاس آ جائیں گی یہ یہ رمیننگ اوبجیکٹس کا فیکٹوریل ٹھیک ہے جو باقی جو ہے یہ ریپیٹڈ اوبجیکٹس کا فیکٹوریل ہو گیا اس کو آپ نے سمپلیفائی کر لیا تو ہمارے پاس وان ایٹی جو ہے وہ آنسر آ گیا ٹوٹل پرموٹیشن 3 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کوشن فور اب یہاں پر اس کوشن میں ہمیں جو گیون ڈیجیس ہیں وہ یہ ہیں ٹھیک ہے جی اور ہمیں کہا گیا ہے ان کی مطلب سے ان ڈیجیس کو استعمال کرتے ہوئے اب بتائیں کتنے نمبر آپ بنا سکتے ہیں جو دس لاکھ سے بڑے ہوں ٹین لاکھ سے گریٹر ہوں کتنے نمبر آپ بنا سکتے ہیں تو یہ جو ڈیجیس ہیں ان کی تعداد سیون ہے تو ٹوٹل نمبر آف ڈیجیس ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد ٹو جو ہے تری ٹائم ہے فور ٹو ٹائم ہے زیرو ہتری جو ہے وہ ون ٹائم ہے ان تمام ڈیجیس کو یوز کر کے کتنے نمبر بن سکتے ہیں تو یہ سیون فیکٹوریل ٹوٹل کا فیکٹوریل ہو گیا اور ڈیناوینیٹر میں وہی ریپیٹیٹ کا فیکٹوریل آ گیا سیمپلیفائی کر لیا ہم نے تو ہمارے پاس فور ٹوٹی نمبر آ گئے تو ابھی جو فور ٹوٹی نمبر ہیں اس میں جو بھی گیون ڈیجیس کی مجھے سے نمبر یہاں بن سکتے ہیں ان کی تعداد فور ٹوٹی ہے اب نمبر جو ہمیں چاہیے وہ دس لاکھ سے بڑے ہوں تو اس میں وہ نمبر بھی شامل ہیں جو دس لاکھ سے بڑے ہیں اور وہ بھی شامل ہیں جو دس لاکھ سے چھوٹے ہیں تو ہم وہ نمبر فائنڈ کر لیتے ہیں جو دس لاکھ سے چھوٹے ہیں تو ان فور ٹوٹی میں سے اس کو منس کر دیں گے تو باقی جو بچیں گے وہ دس لاکھ سے بڑے ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ ٹوٹل نمبر ہمارے پاس جو ہے فور ٹوٹی ہیں اس میں دس لاکھ سے بڑے والے نمبر بھی شامل ہیں اور چھوٹے والے نمبر بھی شامل ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں چھوٹے نمبر کی تعداد معلوم کر لیتے ہیں اس میں سے منس کر دیں گے تو جو ریمیننگ ہوں گے وہ نمبر دس لاکھ سے بڑے ہوں گے اب جو نمبر دس لاکھ سے چھوٹے ہوں گے یہاں پر زیرو ہمیں ایک ایسا ڈیجٹ دیا ہوا ہے جو اگر سٹارٹ میں آ رہا ہے کسی نمبر کے تو وہ ڈیجٹ پھر دس لاکھ سے وہ نمبر جو ہے دس لاکھ سے چھوٹا ہو جائے گا ڈیجٹ دورshirts ہے اگر یہ ایک نمبر لکھا ہوا že سے آپ پڑلیں تو یہ سٹارٹ میں ہے کہ 2000324 کا تو twee niے کیا ہو گیا reiteration ڈیجٹ دن لیکھ سے چھوٹا ہو گیا تمام نمبر جن کے سٹارٹ میں ہوگا وہ کیوں گے تین لیکھ سے چھوٹی ہوں گے ہم دیکھتے ہیں اس ٹیپ کے کتنے نمبر ہمارے پاس ہیں تو وہ نمبر جن کے سٹارٹ میں زیرو ہوگا وہ اس طرح کے ہوں گے ٹھیک ہے جیسی سیون ڈیجٹ ہے تو پہلی جگہ پر فرس پلیس پر کہلیں زیرو آ گیا اس کے بعد باقی جگہ پر جو سکس بچ جائیں گی وہاں پر باقی نمبر آ جائیں گے وہ یہ ہیں اب ان کے لیے ہم کام کریں گے جو ٹوٹل یہ کتنے ہوگا ہے سکس ٹو آر ہے ٹری ٹائم ٹو آر ہے ٹو ٹائم ٹری جو ہے وہ ون ٹائم ہے تو ٹوٹل نمبر آف پر موٹیشنز وہی ٹوٹل کا فیکٹوریل اور نیچے بیٹڈ اوبجیکٹس کا فیکٹوریل اس کو سمپلی فائے گیا تو سکسٹی آ گیا اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اس کیس میں سکسٹی نمبر جیسے ہیں جو دس لاکھ سے چھوٹے ہیں اب 4 20 میں سے ہم نے سکسٹی کو منس کر دیا تو جو باقی نمبر باز گیا وہ کیا ہوں گے دس لاکھ سے بڑے ہوں گے ٹھیک ہے چونکہ 4 20 وہ نمبر ہیں جس میں دس لاکھ سے بڑے والے نمبر بھی شامل ہیں چھوٹے والے بھی شامل ہیں اور سکسٹی وہ نمبر ہیں جو دس لاکھ سے چھوٹے ہیں تو اس لئے ٹوٹل میں سے جب ہم چھوٹے والے نمبر کو منس کریں گے تو باقی جو نمبر ہوں گے وہ دس لاکھ سے بڑے ہوں گے تو 360 جو ہے یہ ہمارا آنسر ہو گیا اب ہم کوسٹیان 5 دیکھتے ہیں اس کوسٹیان میں ہمیں 6 ڈیجٹ نمبر بنانا ہے اور گیون ڈیجٹس ہیں وہ بھی 6 ہیں تو یہ بلکل سیمپل سا کوسٹیان ہے تو اس میں ٹوٹل ڈیجٹس 6 ہیں وہ ہم نے کین لیے ٹو ٹو ٹائم آ رہا ہے ٹھری جو ہے وہ بھی ٹری ٹائم آ رہا ہے ٹو ٹائم آ رہا ہے ٹو ٹو ٹائم آ رہا ہے ٹو ٹو ٹائم آ رہا ہے تو ٹوٹل نمبر ہم فائنڈ کریں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا ٹوٹل نمبر آپ پر ایک پوائیڈ پرموٹیشن یہ ہو جائیں ٹوٹل اوبجیکس کا فیکٹوریل ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل نمبر آ گئے اب پھر ہمیں اسی کوئیڈ میں ایک اور بات بھی پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ ٹو ٹو ٹائم اور ٹو ٹرٹی تھاؤزنڈ کے درمیان کتنے نمبر ہوں گے اب ٹو ٹو ٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پاس جو گیون ڈیجٹس ہیں نا تو ہمیں فور لاک کی بات کرنے اس کا مطلب ہے کہ اس نمبر کے سٹارٹ میں فور تو لازمی آیا گا ٹھیک ہے تب ہی فور لاک بنے گا اس کے بعد سب سے چھوٹا نمبر جو ہے وہ ٹو ہے اس کا مطلب ہے فور کے بعد ٹو آ سکتا ہے سب سے چھوٹا وہ ہی بنتا ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ لے دیا ہے کہ فور ٹو سٹارٹ میں ہوگا نا اور یہ ہر نمبر کے سٹارٹ میں ہوگا جو ہم دونڈ رہے ہیں وہ نمبر بنانے کے لیے یہ نمبر کے سٹارٹ میں کیا ہوگا فور تو کیونکہ نمبر فور لاک سے بڑا ہو اور فور لاک تارٹی تھاؤزن سے چھوٹا ہو اب آپ دیکھیں اگر اس ٹو کی جگہ بات تھری آ جائے تو فور لاک تھارٹی تھاؤزن سے بڑا نمبر بن جائے گا تو ہمیں تو وہ چاہیے جو فور لاک تارٹی تھاؤزن سے لیس ہو اس لئے اس ٹو کی جگہ بات تری نہیں آ سکتا تو فور کے فوراں با جو نمبر آئے گا وہ ٹو ہوگا تو اب ریمیننگ ڈیجز جو بچ گئے وہ یہ ہیں اب اس میں آپ دیکھیں تو فور کے لئے زفاہ ٹوٹل تاتار ان کی فور ہو گئی ٹو جو ہے ون ٹائم ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹو ٹائم ہے تو وہ ہم نے لکھ لیا اب اس کی پرموٹیشن فائنڈ کر لیں گے تو دیکھیں سیمپل کوسٹینز ہیں ملکل تو اب بھی ٹوٹل کا فیکٹوریل نیچے ریبیٹڈ اوبجیکس کا فیکٹوریل تو ہم نے اس کو فائنڈ کیا تو ٹویل نمبرز ایسے ہوں گے جو فور لائک سے بڑے ہوں گے اور فور لائک تھرٹی تھاؤزنڈ سے لیس ہوں گے تو یہ ہمارا آنسر ہو گیا تو آج کا ہم لاسٹ کسٹین دیکھتے ہیں کسٹین سیکس یہ ایک ہی ٹائپ کے کسٹینز ہیں اس لئے ہم نے کہا ایک ہی دفعہ انس کو کر لیں اب ایک میمبرز ہیں کئی کلپ ہے اس میں الیون میمبرز ہیں وہ فور کمیٹیز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے الیون میں سے فور لوگوں کو چوز کر رہے ہیں انہیں فور کمیٹیز بنا رہے ہیں اور ہر کمیٹی میں پہلی کمیٹی میں جو میمبرز ہیں ان کی تعداد ہوں نے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹوٹل اوبجیکس الیون فرس کمیٹی میں جو تعداد ہو جائے گی وہ ٹھیکنڈ میں فور تھرڈ کمیٹی میں ٹو اور جو فور کمیٹیز میں بھی ٹو یہ جو گیون ہے یہاں سے ایسا ہو رہا ہے نا تو یہ ہم نے لکھ لیا اس کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں بھئی فارمولا لگاتے ہیں اور آنسر آ جائے گا تو فارمولا یہی ہے ٹوٹل اوبجیکس کا فیکٹوریل ڈیوائیڈڈ بائی ریپیٹیڈ اوبجیکس کا فیکٹوریل ٹھیک اب اس کو سمپلی فائے کے آپ نے تو باقی جو ہمارے پار آنسر آ گیا تو یہاں پر فور فیکٹوریل کینسل ہو رہا ہے وہ ہم نے کر لیا باقی جو ہے کہ ہمارا آنسر آ گیا تو یہ ہمارا آج کا جو ٹوٹل بھی کیا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اس کا آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کو میرا جو لیکسیا ہے اس کا نوٹیفکیشن بار وقت مل جائے گا اور آپ اسے استفادہ حاصل کر سکیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ حافظ ویش شو بیسٹ آف لکھ موسیقی